خدا جناب آپ سب کو برکت دے خدا مد آپ سب کی حفاظت کرے آپ سب کے کہنے پر راگ جو ہم راگ کریں گے یہ راگ ہے گورک کلیان راگ گورک کلیان تھاٹ جو ہے اس کی کھماج ہے اور یہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو سمجھاتا ہوں اس راگ میں کمبل سر جو لگ رہا ہے وہ نشاد ہے اور ورجی سر جو ہے گاہ پاہ یہ برجی سر ہے جاتی جو ہے اس کی سوتر آڑو میں ہے اور رو میں صرف تین سر لگ رہے ہیں اب رو میں پانچ سر لگ رہے ہیں آتے وقت پاہ ہم لگائیں گے لیکن وہ کن ہوگا ہلکا سا ٹچ دیں گے صرف پاہ کو ٹھیک ہے بادی سر جو ہے اس کا مدھیم ہے اور سمبادی سر اس کا سا ہے ماں ہے یعنی کہ اس کا بادی سر ماں ہے سمبادی سر اس کا سا ہے تو جاتی جو ہے اس کی وہ سوتر آڑو ہے ٹھیک ہے مطلب کہ اروہ دے ویچ تین سور لگ رہے ہیں مطلب تین چار سور جس اروہ دے ویچ لگ رہے ہیں انہوں کے اندھنے سوتر آڑو یا سمپورن ہوندہ ہے مطلب کہ اس راہ مطلب ہوندہ ہے جاندہ ٹھیک ہے مطلب اروہ میں جاتے ہوئے تین سور لگیں گے اب روہ میں آتے ہوئے پاہ کا ہلکا سا کن لیں گے کن لینے سے یہ بھگیشری سے لاغ ہوگا ٹھیک ہے دیکھیں درہا کیسے جائیں گے ہم ساری مہ دھا سار دیکھیں درہا پھر ساری مہ دھا سار دیکھیں درہا کیسے طرح جائیں گے ساری مہ دھا mieszرے پھر تین ساری مہ دھا مہ دھا ہی ساری مہ دھا نی دھانی ساریس نیدھانی ریس نیدھانی ریس سارم دھام دھائیس سانی دھام پام دھائیس ساریس نیدھانی ریس پکڑ دیکھیں کس طرح ہے اس کی پکڑ بہت ضروری ہوتی راگ میں ساریس نیدھانی ریس نیدھانی ریس ٹھیک ہے یہ پکڑ ہے پھر دیکھیں ساریس نیدھانی ریس نیدھانی ریس نیدھانی ریس نیدھان موسیقی